دے خون سودھ کی پیش کرنا چاہنا انہاں کیا سی کہ سکھ بدوان آگو تے سدرشن کمار بیٹھ کے وچار وٹندرہ کرنا تے جو فیصلہ کرنگے او سنو منظور ہووے گا میں اے دھرا دیا سکھ پرتی تے سکھ دے سدانتاں پرتی سکھ دی اپنی ایڈنٹی تے اپنی ہوند پرتی سکھ دے سرو پرتی فیصلہ میرے ستگرو پن سو ورہ پہل نہ کر گئے نہیں انہاں فیصلہ انہوں تبدیل کرنگا جا انہوں وچارنگا انہوں کوئی تبدیلی لے آنگا ادھکار سانوں بھی نہیں سدرشن کمار تا بیٹھاری سنر سبند ہی نہیں رکھ دے انہوں تو ادھکار ہی کوئی نہیں اس لئے میں تے صرف اپنے ستگرو دا فیصلہ انہوں سنان واسطے آیا تاں کے اگے لئے وہ دنیا نے کوئی مغالطہ نہ پیدا کر سکت ہو سکتا ہے اے بھی میری ایک میں سمجھ داں ایک پہلی ایک ملائم سوچ ہے کہ میں سمجھ داں ہو سکتا ہے سدرشن کمار ساجش ادھین نہیں کسے مغالطے تے پلکھے ادھین اے ہو جی لفظ کہہ گئے ہوں تاں کے میں انہوں دا پلکھا دور کر سکتاں آج دی میری انٹرویو انہوں دا پلکھا دور کر لئی ہے باقی میں چاند آئے ہو ہاں جی میں پردان صاحب نے اکھے ہے کہ کسے بھی ٹی وی سٹیشن تے جا پبلک پلیس تے سانجے طور تے کسے بھی منچ تے بیٹھ کے داس بھی حاضر ہے ہور سڑیاں مانوے پدیاں پدویاں جڑیاں تے بیٹھے سنگاستن تے ویدوان ویر وہ بھی حاضر نے جتھے دل چاہے ویچار کر سکتے نے اپنے مغالطے پرم دور کر سکتے نے کہ سیکھ ہندو نہیں دوبارہ دورا دیاں سیکھ ہندو نہیں ہندو اپنی تھا میں ساڑھا سکار یوگویر ہے اسی سموچے مانووادی سوچ رکھن دیا دیا دیاں اس لئے ہنسی ہار ہندو نال پیار کرنے ہیں ہار مسلمان نال پیار کرنے ہیں ہار وقت تے ہمیشہ ساڑی ہستی دست دیئے ہار دکھ سکھ سمیں اسی ایک دجھے دے ہیلپ فل ہویاں ایک وکھرا بھی شایئے پر اندہ مطلب یہ نہیں کہ سانو پیوند کر کے ساڑی نسل بدلندی کوشش کیتی جائے ایسا قدی نہیں ہویا تے نہ ہوندتا جائے گا میرے سامنے انہوں نے کہے ہوئے کچھ لفظ ایسے آئے جیڑے بڑے ہی پلکھا پیدا کرنے والے سن انہوں نے ایک تھامے ایک لفظ بڑھتے ہیں کہ ہندو جیون پدت میں تہرن کرنا ہی ترم ہے اندہ مطلب اسی جیڑے ہندو جیون پدتی نو تہرن نہیں کرے گا اوہ ترمین نہیں سنسار اندر تہرن تائیں ہیں جی ہندو جیون پدتی تہرن کرے اے انہوں دا بڑا مغالت ہے دوجی چیز انہوں نے جیڑے سامنے کہی ہے اوہ اے کہی ہے کہ انگریزوں نے ان لوگوں کو سکھ گھوشت کر دیا جنہوں نے کیش رکھے ہوئے تھے اٹھاروی صدی وچ کہ انہوں نے جنگڑنا کرائی اندہ وچ اسی ساریاں نے ایک کو اپنے آپ لکھایا ایسے لفظ انہوں نے بڑھتے ہیں اوہ واقع کرنا چاہتے ہیں اس لئے جنہ جنہوں نے کیش رکھے ہوئے انہوں نے انہوں نے سکھ کوشت کر دیتا اندہم سانو سکھ کوشت کرنے والا انگریز ہے پانی سو ورہ تو جو اسی بانی پڑھ رہے ہیں جو سانو صدگرو نے سکھ لفظ بڑھتے ہیں اوہ کوشت کرنا نہیں انگریز نے سانو کوشت کی تاکیڑی انگیلی والی اور میں سمجھ دا ہوں غیر ذمہ وار اتھارٹی نے اے لفظ بڑھتے ہیں اتھے چل کے اگے جا کے یہ دوں بھی خطرناک لفظ نجلے میں دوبارہ دورا دینا چاہنا اوہ انہوں نے لفظ بڑھتے ہیں کہ یہ سکھوں کا سوچنا ہے جتھے نانک شاہی کلنڈر دا مسئلہ آیا ہے اوہ تھے سانو ایک تمقید دیتی گئی ہے یہ لفظ تمقید دینے میں دوبارہ دورا دیا کہ یہ سکھوں کو سوچنا ہے کہ انہیں اپنے توہار ہندووں کے ساتھ منانا ہے یا نہیں یا لوگوں کو ایک راج تک سیمت رکھنے کی ساجش رچی جا رہے گی کی اندہ مطلب ہے جیسی ہندووں نے ملکے اپنے توہار نہ منائیے تسانو ایک راج وچ سیمت رہنا پہے گا اندہ مطلب پنجاب تم باہر کوئی سکھ نہیں رہ سکدا کیول ایک راج وچ ہی اسی رہ سکنے ہیں باہر دے سکھنو ایک تھرٹ احتم کی ہے ہندوستان دے اندر کسے رہن والے پارت وچ رہن والی کسے قومنو اے اتھارٹی ہے کہ او اپنی مرضی دی جیمن شیلی دو جنو سے پھر ای تحمق دوٹ ازاد دیشکی میں ہویا کی آیا ایتھوں دا ہندوستان دا پارت دا جڑا سان جا ایجنٹا ہے تحمق رپک ایجنڈے دا مسئلہ ہے او چلانو والی سرکار اور بی جے پی دی سرکار اس گلدہ جواب کی دے گی کہ آرہا سیس دیاگو نے اے لفظ بڑھتے ہیں میں پھر دورا دیاں سانو ایوں دسدہ ہے سانو ایوں نظری پہندا ہے این ایجنڈیاں تو تے ایس قسم دیاں سادشاں تو کہ جویں کدی کانگرس سرکار دے ہندے ہیں سادہ کترام ہویا سادہ نو جوان بچیاں نو کتر کیتا گیا سادہ ہزارہ سکھ شہید ہوئے ایتھے بھی ٹیرگالوچ پا کے سادہ آگیا بہت کج ہویا اسی اس روز نو مانوچ راک کے پھر بھی پارتی تے پارت پرتی وفاداری دا ہمیشہ پرگٹاوا کردے رہے تے کردے آ رہے ہیں پر میں دجھے پاک تو سوچنا کہ او جڑی ساڑھے نال دکھان دی وقت تاریخ واپری سی او ایک فیزیکلی دکھان دی سی کہ ساڑھے نو جوانا نو قتل کیتا گیا ہزارہ دی تعداد وچھ سے ایک پروار شہید ہوئے فیزیکلی سریرک تارتے قتل ہوئے میں او دے ایک لفظ بھی کہہ سن سریعقال تخت صاحب دی سیوہ تار درمیان کہ جے سریعقال تخت صاحب دی امارت تاہدے ہو تاں سریعقال تخت صاحب ختم نہیں ہوندا امارت امارت ہے وہ فیزیکلی ایک چن ہے اسے تاں سریر دے قتل ہونا نال سکھ نہیں مردا او انہ نے ساڑھے سریر قتل کیتے ترکی ڈی کہتے کہ آج سوچتے ساہجے شاہ کہ آج سانوں جڑی تیل دے کہ اندروں ہی سکھینوں ختم کیتا جا رہے سکرو کہنے نے جیوں پرانی جالبین ہے مرتا تیوں سکھ گوربین مر جائی سکھ جڑا ہے او دو مردہ ہے جدوں گروو والوں موڑ کے گروو نالوں ٹٹدہ ہے اور کسی تلوار تیر بندوق توپ نال نہیں مردہ توپا چلا کے بندوق کا نال مارن والے جڑے او بھی پیدا ہوئے اس طرح تھی تے اپنے اپنوں ازاد دیش دا حکمران اخوان والے پر انہاں توپا تلواراں تے بندوق کا نال سکھ نہیں مریا نا سکھی نوں کوئی مار سکدا سی میں سمجھ دا اس سلیشن جی نوں پتا ہوئے کہ اسی پردے ہوئے نہیں انہیں ستے ہوئے نہیں بیٹھے جتھے دل چاہے اسی وچار کرن اور اس لیے سوچ کے کرن کہ انہاں نوں کوئی ادھکار نہیں ساڑے بچے دخل دیندہ کسے غیر سکھ جتھے بندی نوں کسے بھی غیر سکھ ویر نوں ساڑے پرسنل معاملے ہوں کہ پاہمے او نانکشاہی کلنڈر دا پاہمے او سکھ ووٹر دا پاہمے او سکھ شروپ دا پاہمے او کسے سکھ سنات نالسمند رکھن والے کسے گرنٹ دا انہاں فیصلہ کرن دا ادھکار کیول سکھانوں ہیں نہ آر ایس ایس نوں ہیں نہ راشتریہ کسے سوئنسے وقتی بنائی ہوئی ایک سنستہ راشتری سکھ سنگت نام دے کے ایک نوہ چنجٹ کھڑا کرنے والی کسے جتھے بندی نوں ہیں اور نہ کسے ہور غیر سکھ جتھے بندی نوں اے ایس ای ادھکار دے سکنے ہیں اے ادھکار کیول سکھ ادھاریاں مچنے وہ بیٹھ کے اس کال دا فیصلہ کرنے کے اور ایس چال تو میں سمجھ دا ہے انہاں نوں دریک کرنا چاہی دا پلاہی ایس سے بھی چاہ دیش دی ایک تا تے اخند تا لئی میں نے نوں سدہ دینا دریمز ماترسز تے ہون گال بات سوال جواب دی پچھنے ہفتے پچھے گئے سوال دا سہی جوابے